نمازکار اسلام علیکم میں ہوں عبدالسما شیخ آپ دیکھ رہے ہیں 24 یس نیوز آئیے دیکھتے ہیں ممبئی سمیت دیش کی تمام خبریں سر سواگت ہے 24 یس نیوز میں تیس تاریخ کو ممبئی میں اسی طریقہ سے ملڈ مالونی میں رام نومی صوبہ یاترہ جلوس نکلا جس میں کچھ آساماجی تطہوں نے انگامہ کیا چار سو لوگوں پہ ایف آئی ایر درج ہوا ہے کس نے کیا کس نے کروایا کیا ہوا اس کے بارے میں آپ کو کیا جانکاری ہے اپنا نام بتائیے اور بتائیے کیا ہوا گرجہ سنکر یادو جلہ دھر سماج وادی پارٹی اتر موبئی میں ایک ہندو سماج سے رہتا ہوں اور مجھے کوئی بھی آدمی ہندو کا لائسنس دے وے او میں منجور نہیں کرتا ہوں جو تیس تاریخ کو ہوا جو بھارتی جنتہ پارٹی کے کار کرتا بھگوان رام کا نام لے کر جو دوسرے دھرم کے خلاف جس طرح سے آپتی جنک بیان دے رہے تھے جس طرح سے مسجدوں کے سامنے آکے بھگوان رام کا پھوٹو لگا کے بڑے بڑے ڈی جے جو ہے چالو کر کے جوڑ جوڑ سے آواز سے کر رہے تھے ہم اس کا مقابل کہتے ہیں ہم اس کی خلافت کرتے ہیں اور صدای کرتے رہے ہیں سر پچھلے کافی عرصوں سے جلوس نکلتا ہندو مل کر کے ایک دوسرے کا سمان کرتے ہیں اور یہ دو سال سے مالونی میں پیدا ہو رہا ہے اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے مالونی میں 1982 سے ہم یہاں رہتا ہوں 1995 میں ہم نے چناؤ لڑا لیکن اس طرح سے ننگا کھیل پہلی بار ہوا ہے یہاں ہندو مسلم سب رہتے ہیں سب دھرمی کے لوگ رہتے ہیں اور سوہات پورو آواتا ورن سے رہتے ہیں لیکن اس طرح کا جو ننگا اور گھنونا کھیل ہوا ہے وہ پہلی بار ہوا ہے اور اس کا ہم پورو جور ہم جو ہے اس کا کلاپت کرتے ہیں سر چار سو لوگوں پہ ایف آئی آر ڈرج ہوا ہے اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ ایک طرف ہی ہوا ہے ایک طرف جو ہے جس کا ہم نے جو ہے کمپلین بھی کیا ہے چار سو لوگ کہاں تھے کئی سے تھے اور ایک طرف کاروائی تو ہوئی ہی ہے یہ گیارہ بجے رات تک سارے پولیس پرساسن کے لوگ کی اگوائی میں دوسرے سماج کا دوسرے لوگوں کا دس بجے مائک بند ہو جاتا ہے لیکن مالونی ایک نمبر میں یارہ بجے تک بھارتی جنتہ پارٹی کے یہاں کے جو ہے منتری کی دیکھ ریکھ میں یہاں تمام پولیس پرساسن کے لوگ تھے کھلے آم ڈی جے بجا جا رہا تھا کھلے آم آتیس باجی کی جا رہی تھی اور یہاں جو ہے ارس آماجک تتو میل کر کے جس طرح سے کسی دھرم کے خلاف کھلے آم جس طرح سے ایک بیروت پردرسن ایک نارا آپت تیجنک نارا جو کہنے لائک نئی ہے اس کا ہم جو ہے سدو جو ہے ہم بیروت کریں گے یہاں ہم لوگ جو ہے 25-30 سال سے رہتے ہیں جس طرح سے جو ننگا کھیل ہوا ہم لوگ ہندو مسلم سب بھائی چارہ کے تحت ہم لوگ سوہات پورو آتا ورن سے لہتے تھے لیکن پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بجنگ دل بشو ہندو پرشت بھارتی جنتہ پارٹی کے کار کرتا سب مل کر ہمارے مالونی کا سوہارت بگارنے کا جو کام کر رہے ہیں اس کا ہم پور جور بیروت کریں گے اور پولیس اور پرساسن سے انروت کریں گے کہ جو بھی جو ہے بدرجر کی جو کاروائی ایک طرف ہو رہی ہے وہ دونوں طرف سے کاروائی کیا جائے اگر دونوں طرف سے کاروائی نہیں ہوا مانی ابو حاسی ماجمی صاحب کے نیدیش پر سماج وادی پارٹی اتر موبائی جیلا پولیس پرساسن کا گھیراو کرے گی ایک دو دن میں ہی ہم پتر دیں گے اور ہم لوگ جو ہے مالونی پولیس کا ہم ہندو سماج کی طرف سے گھیراو کریں گے ہم اس کا بیروت کریں گے سر آپ اس کو ذمہ دار خاص کس کو مانتے ہیں اس جھگرے کا ذمہ دار یہ جو باداورن یہاں بگڑتا ہے اس کا ذمہ دار آپ کس کس کو مانتے ہیں ہم بھارتی جنتہ پارٹی بجرنگ دل اور بشو ہندو پرشت کو مانتے ہیں یہاں کی پرساسن جو ہے پور جور کوشش کیا ہے لیکن یہ بچارے بنے ہوا ہیں پرساسن ان کے دباؤ میں جو کاروائی کر رہے ہیں ان کو خود کو پتا ہے کہ جو ہے کیا ہوا ہے کیا سچائی ہے لیکن اس سچائی کو پرساسن کسی کے دباؤ میں چھپا رہی ہے تو آپ کیا یہاں پہ دھرنا مرچہ کرنے والے ہیں پولیس سے ملنے والے ہیں پرساسن سے ملنے والے ہیں ہم نے پولیس کو لیٹر دیا ہے ہم نے بیروت پرساسن کیا ہے کس کس کو آپ نے سر لیٹر دیا ہے ہم نے additional cp ایڈیشنر سی پی کے نام پہ مالونی پولیس ٹیشن ڈی سی پی جون ہی گیا رہا ہے اور سریمان اے سی پی صاحب کو ہم نے پتر دیا ہے جس کے لیے تمام بجرنگ در کے سیوسینہ کے لوگ ہمیں جو ہے پون کر کے دھمکی دے رہے ہیں جس کی بھی سکایت ہم نے ڈی سی پی صاحب کو دیا ہے مالونی پولیس ٹیشن میں دیا ہے کم سے کم سو سے زیادہ نمبر ہم نے پولیس ٹیشن میں دیا ہے جو بار بار پریسان کر رہے ہیں لیکن اس دھمکی سے اس پون سے سماجوادی پارٹی ڈگنے والی نہیں ہے سماجوادی پارٹی اپنے میسن پر قائم رہے گی اور ہم ہمیشہ بیروت پردرسن کریں گے ہم سچائی کے ساتھ جائیں سر پچھلے ٹائم بھی کچھ لوگوں نے یہاں پہ بھردن کیا تھا اور کافی لوگوں پہ کیس درج ہوا ابھی لائن ارڈر کا سیچویشن کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ خود جوئین سی پی تھے نیشنل کمیسر تھے ڈی سی پی تھے باقی سارے اوپیسر تھے پھر اس طریقے کا معاملہ کیسے ہوا پچھلی بار انہی بھارتی جنتہ پارٹی بجرنگ دل اور ان لوگ کے اوپر بہت بڑی سخت کاروائی ہوئی تھی لیکن اس بار ڈی سی پی جوئین سی پی لائن ارڈر سی پی تین تین آئی پی ایس اوپیسر اے سی پی صاحب تھے مالونی سینئر تھے یہی سینئر تھے لیکن اس بار سب کو دودھ کا دھولا اور نیٹ اون کلین پرساسن دیا ہے پرساسن جو ہے کسی نہ کسی جو ہے سرکار کے دباؤں میں آکے جو کاروائی کیا ہے سماج وادی پارٹی صدہ اس کا بھی روض کرتی رہے گی اور کرتی رہے گی کرتی رہے گی سر کچھ لوگوں کو بارے میں جانکاری ملی ہے کہ ان لوگوں نے پولیس کا ساتھ دیتے ہوئے بھیر کو ہٹانے کا کام کیا پولیس کا ساتھ دیا کی تاکہ یہاں پہ کسی طریقے کا معاملہ پیدا نہ ہو ایسے لوگوں پہ بھی ایفائی آر درج ایفائی آر درج کیے ہیں پولیس نے خود بلایا کچھ ہمارے ساماجک کار کرتا ہوں جو بڑے کار کرتا ہے ان کو بلایا گیا کہ تھوڑا آپ ماہور سمالنے میں ہماری مدد کرو اور وہ ماہور سمالنے میں اور اپنے لوگوں کو سمجھانے کے چکر میں خود پرساسن جو ہے کسی کے دباؤں میں آکے ان کو بھی نہیں بکشتا ان کے اوپر بھی کاروائی کیا کوٹ نے کل ان کو پھٹکار لگایا سر کوٹ نے پھٹکار لگایا ہے کہ تین سو تیرپن آپ داخل کیے ہیں چار سو آدمیوں کا ان کا نام کہاں ہے آپ کسی کو بھی پکڑ کے لے جا کے جو ہے بتا دے رہے ہیں کہ یہ بھی تھا یہ بھی تھا بڑی سے بڑی کیس بنا رہی ہے تمام بچوں کو پکڑ کر کوٹ میں پیس کر رہی ہے ان کے پاس کوئی سباؤت نہیں ہے کوئی سباؤت کا آبھاؤ ہونے کے باوجود پولیس اپنا جان بچانے کے لیے تمام نوجوانوں کے ساتھ کیس کر رہی کلپ کوٹ میں ان کو پھٹکار لگی اور جو ہے تو بھی ان کو سرم نہیں ہے کیونکہ یہ بیچارے بنے ہوئے دباؤں میں پولیس پرساسن کام کر رہی ہے موسیقی موسیقی